ہیپی میریڈ لائف رہے ہیپی میریڈ لائف رہے اور لڑکی کی اپنے گھر میں اپنے سلسال میں تو پانچ کام ہیں یا تین کام پہلی چیز واجبات پہ عمل کرنا مجھے اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاتا you know پہلی چیز واجبات پہ عمل کرنا دوسری چیز جو پہلی چیز واجبات پہ عمل کرو دوسری چیز رزق حلال کھاؤ رزق حلال کھاؤ گی تو ہیپی میریڈ لائف رہے تیسری چیز اپنے شوہر کی ماں ساس انہیں ساس اور سسو شوہر کے ماباب کے ساتھ محبت کے ساتھ عورت جب گھر جائے تو اس کے یہ تین کام ایسے اس سے اس کی لائف ہیپی میریڈ لائف ہوتی یہ تو ہر لڑکی کر دیئے جا کے ہر لڑکی جا کے یہی کام کرے جو کل وعدہ کیا تھا وہ بتا رہا سورہ یوسف سورہ یوسف پڑھنے سے ہزبن اینڈ وائف میں محبت پیدا ہوتی قرآن کا سورہ گیاروہ سورہ ہشن یا باروہ یا تیروہ سورہ سورہ یوسف سورہ یوسف کی ہفتے میں ایک دن تلاوت کرو ایک دن اور تلاوت کر کے دعا کرو کہ پروتگاہ جیسے زلیخہ اور یوسف کا یہ سورہ ہے اب دعا کیا کرنا یہ سورہ پڑھ کے اور سورہ محمد سورہ محمد سے بھی ہزبن اینڈ وائف میں محبت پیدا ہوتی سورہ محمد پڑھ کے اللہ کے رسول کو اور بی بی خدیجت الکبرہ کو ہدیہ کرنا اللہ کے رسول کو اور بی بی خدیجت الکبرہ کو اور اللہ سے یہ دعا کرنا جیسے تیرے حبیب کے ہمارے رسول کی اور ہماری ماں خدیجت الکبرہ کی لائف میں محبت تھی پیار تھا ویسی محبت پیار میرے شوہر سے مجھے کھڑ دی یہ ایک واحد ہفتے میں ایک دن پڑھو اس کے بعد سور مومنون تیئیسوں سورہ ہے یہ وہ سورہ ہے سور مومنون کا کہ جب امام علی پہلی مرتبہ جب دنیا میں امام علی کی تیرے رجب کو ولادت ہوئی اور سولہ رجب کو جب علی باہر آئے جب میرا مولا باہر آیا اور اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر جب علی نے آئے اور آنکھوں کو کھول سرکار کی زیارت کی تو اس وقت اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ یا علی کو سناو تو اس وقت دونوں نے تورہ زبور انجیل سب پڑھ کے سنائی اس کے بعد خوران مجید کا ایک سورہ پڑھا تھا خوران کی تلاوت کی تھی مولا علی دنیا میں آتے اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر انہوں نے خوران کی تلاوت کی تلاوت کی تو کون سا سورہ پڑھا سورہ یاسین نہیں پڑھا یوسف نہیں پڑھا بخرہ نہیں پڑھا کوئی سورہ علم نہیں پڑھا بلکہ سور مومنون کی پہلی آئیت خط افلاح المومنون کہ آج مومن فلا پا گیا اس لئے کہ امیر المومنین دنیا میں آ گیا تو سور مومنون پڑھ کے مولا علی اور بی بی زہرہ شہزادی کونین بی بی فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہہ کو اگر کوئی سور مومنون پڑھے اور پڑھ کے بی بی زہرہ سلام اللہ علیہہ کو اور امیر علیہ کو ہدیہ کرے تو اس سے بھی اور واسطہ دے اللہ کو کہ پروردگار مولا اور بی بی زہرہ کا واسطہ ان کی جیسی ہیپی میریڈ لائف تھی ہماری بھی ہیپی میریڈ لائف کر دے کبھی اس لڑکی کی طلاق نہیں ہوتی کبھی اس کا شہر اس سے دور نہیں جاتا کبھی اس کا مرد اس کے دور ہوتا ہی نہیں اگر یہ سوروں کی کوئی تلاوت کریں اور یہ سورے تو صحیح ہے کہ آپ کی ہیپی میریڈ لائف ہو جائے جس گھر میں یہ دو سورے پڑے جاتے ہیں سورے محمد اور بی بی خدیج الدل کبرا اور رسول اللہ کو ہدیہ کرنا سورے مومنون پڑھ کے مولا علی اور بی بی زہرہ کو ہدیہ کرنا اور سورے یوسف یہ تین سورے ایسے خوران کے جو تمہاری گھر کی لائف کو محبت میں رکھتی ہے چوتی چیز میں بتا دوں جس کا مجھے معلوم ہے آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ شہر کو اپنے کنٹرول میں کیسے رکھنا آج مرد یہاں کم ہے اس یہ بتا دے رہا ہے عورت کو چاہیے کہ صبح اٹھ کے رات میں اور صبح میں تذبیعات اربع پڑے اٹھارہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اللہ کا ذکر ہے بہترین تذبیع اس کے بعد تین مرتبہ بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ اللہ علیہ العظیم کہ کوئی طاقت نہیں ہے کوئی قوت نہیں ہے سوائے تیری طاقت ہے یہ دو بہت سمپل ہے ایٹین ٹائم تذبیعات اربع سبحان اللہ مرتبہ بھی پڑ سکتا سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ اللہ پھر تین مرتبہ بولنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ اللہ علیہ العظیم یہ بولو اور اپنے پانچ انگلیوں کے اوپر ایسا اس انگلی پہ پانچ صلوات پڑھو بسم اللہ بالله عظیم اللہما صلی علیہ محمد وعالے محمد واجل فرجوں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم خل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد polsk long yulad ولما یقله kufvon ahead یہ انگلی بند کرو پھر اس پہ پڑھو اس پہ پڑھو اس پہ پڑھو پانچ پڑھ کے مٹھی بند اپنے شہر کے پیٹ کے اوپر سر کے اوپر ایسا ہاتھ پہنڈ بس پانچ انگلی پڑھ کے مٹھی بناو شہر کے سر کے اوپر پیٹ پہ ایسا ٹچ کر دیں ماننا نہیں سمجھیں ہی بات ایسا نہیں ماننا بہت محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ سر پہ ہاتھ پہ رہا کم از کم ایک دفعہ تو پھیرو سر پہ ہاتھ محبت کرو تمہارا شہر تمہارے کنٹرول میں رہے گا انلیس تم کوئی حرام اگر کر رہے تو نہیں ہوگا میں پھر بول رہا یہ سورہ خل کی برکت ہے سورہ خلہ واللہ احد ایک عظیم سورہ جو مولا حسین کا سب سے فیوریٹ سورہ ہے حسین خود خران ہے ناتقہ خران ہے وہ حسین سامیت ہے خران تو مولا حسین جو سب سے زیادہ کسرت سے جس سورہ کی تلاوت کرتے تھے وہ سورہ خلہ واللہ احد تھا کیوں؟ اس سورہ میں کمپلیٹ اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے وحدانیت کا ذکر تو یہ بہت ریکمینڈڈ سورہ اتنا ریکمینڈڈ سورہ ہے کہ ہماری نواجب نمازوں میں سورہ خلول اللہ پڑھنے کی تاکی دے تو کوشش کیا کرو پانچ دفعہ پڑھ گے مٹھی بنا آج کی رات سے شروع کرنا بٹ آم گوئنگ ٹونائٹ مجھے فون کر کے بول دینا کنٹرول میں آیا نہیں آیا سہل بات پڑھ لیں محمد والے محمد یہ آپ سب کے لئے کر سکتا اگر تمہاری بیوی تمہارے کنٹرول نہیں ہے تو مرد بھی کر سکتا ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں کے لئے اگر تمہاری بیوی یہاں مباکی لڑکیاں ایسی نہیں ہے میں بول رہا لیکن میں تو جنرل پڑھ رہا میری مدیس یوٹیوب پہ جاری کوئی بھی سنے اگر تمہاری بیوی کنٹرول نہیں ہے سورہ خل ایک ایسی چیز ہے اس کی عجیب برکت ہے کہ جس سے اس کی برکت سے لیکن ساری چیزیں وہ اسلام کے فریم میں رہے ساری چیزیں رائج ہوگی اگر تم اسلام پہ عمل کر رہے اسلام پہ عمل واجبات پہ عمل کر رہے تو اس کا اثر ہوتا تم واجب نہیں پڑھے نماز نہیں پڑھے سارے خل پڑھ کے اس کو پیٹ پہ پھیر رہے تو کوئی اثر نہیں ہوتا واجبات پہلے ادا کرو نماز پہلے ادا کرو اس کے بعد یہ عمل کرو اور نماز میں دعا کرو اور ساری چیزیں اللہ سے دعا کرو معصومین کا واستہ دیکھو اس کے بعد دیکھو کہ مولا تمہاری مدد کیسے کرو